بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایچکرینز ہوا یو آل آئی ہوپ یو آل آر فائن کلاس آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اسلامیات کی اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے حسن معاملات آج کی تاریخ ہے 31 دسمبر 2020 کلاس آج کی ویڈیو میں ہم اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے نیا ہم ہمارا سبق شروع کریں گے ہمارا عنوان ہے حسن معاشرت حسن معاشرت سے مراد محبت کے ساتھ مل جھل کر رہنے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ہیں ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے انتہائی شبکت کے ساتھ پش آتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل جھل کر کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں اور بڑوں کے ساتھ شبکت فرماتے بیماروں کی بیمار پرسی کرتے اور ان کے گھر جاتے اور ان کی حمد باندھتے حسن معاشرت سے مراد ہے معاشرے میں رہنے کے خوبصورت انداز دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے تعلقات دوسروں کے کام آنا کسی کے مدد کرنا یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں یہ حسن معاشرت میں ہمارے معاملات ہوتے ہیں اس میں اب ہمیں بتایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ لوگوں کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مل جھل کر کام کرتے بچوں پر شفقت کرتے بیمار پرسی کرتے بیماروں کی اور ان کے گھر بھی جاتے ان کا حال چال پوچھتے اور ان کی حمد ماندتے یعنی انہیں تسلی دیتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے ایک مرتبہ ایک بڑھیا سر پر بوجھ اٹھائے ہوئے جا رہی تھی بڑھاپے کے باحث اس سے چلا نہیں جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھ کر اس کا بوجھ خود اٹھا لیا اب یہاں پہ ایک بڑھیا کی مثال دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے اس بڑھیا کی مدد کی کہ وہ بہت ضعیف تھی اس کا سمان نہیں اٹھایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کا سمان خود اٹھا لیا تو اس طرح سے آپ نے اس کی مدد فرمائی اس کے بعد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں شپیق اور مہربان نہیں تھے بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برطاؤ کرتے تھے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کبھی بدلہ نہ لیا بلکہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی اور مہربانی سے پیش آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالی کی طرف سے نبوت ملی تو آپ نے جب لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا تو جو کفار مکہ تھے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی جو بتوں کی پوجہ کرتے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین ماننے کے باوجود انہوں نے آپ کے نبی ہونے کا جو اقرار نہیں کیا تھا اور ہمیشہ آپ کے معاملات جو تھے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے ہمیشہ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے مگر آپ نے کبھی بھی ان کے ساتھ ان کی برائی کی وجہ سے ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی سے پیش آتے تھے اس کے بعد ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کی خدمت اور مدد کرتے تھے ایک مرتبہ ایک اجنبی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو جہل کی شکایت کی کہ وہ تین امدہ نسل کے اونٹ درخت کرنے کے لئے لایا تھا جنہیں ابو جہل نے کم قیمت دے کر خریدنا چاہتا ہے اور وہ کسی دوسرے کو زیادہ قیمت بھی لگانے نہیں دیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجنبی سے ان اونٹوں کی اصل قیمت پوچھی اجنبی کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقم دے کر اس سے اونٹ خرید لیے اب یہاں پر ایک شخص کی بات کی جاری ہے جو کہ اجنبی شخص تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو جہل جو کہ کفار مکہ تھے اور مکہ کے سرداروں میں شامل تھے اس کی شکایت کی کہ وہ اپنے سردار ہونے کی وجہ سے اس کے جو بہت مہنگے اونٹ ہیں تین امدہ نسل کے اونٹ ہیں ان کو کم قیمت میں خرید رہا ہے اور اگر وہ کسی اور شخص کو بھی نہیں خریدنے دے رہا جو اچھی قیمت دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس شخص سے ان اونٹوں کے قیمت پوچھی کہ اس کی قیمت کیا ہے تو جب اس نے بتایا کہ اس کی اتنی قیمت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قیمت ادا کر دی اور وہ خود وہ اونٹ لے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی دوسروں سے امدہ بتاؤں کا بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد فرماتے اور ان کے گھریلو کام کاز بھی کر دیا کرتے تھے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے تمام عاملات جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے رول موڈل ہیں ہمارے لیے کے جو احکامات ہیں اور ان کے جو زندگی گزانے کے طریقے ہیں اس کو اگر فالو کریں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم نے پڑا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے کام خود کا لیا کرتے تھے اپنے کپڑے جو تھے ان کو پیوند لگا لیتے تھے اپنا جوتا خود گانٹ لیتے تھے بکریوں کا دودھ دو لیتے تھے تو اس طرح کے جو معاملات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں میں اس چیز کی تغییب دی ہے کہ ہمیں اپنے کام دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے کے بجائے خود اپنے ماں کام کر لینے چاہیے اور دوسروں کے بھی مدد کرنے چاہیے اپنے کام کے ساتھ سب دوسروں کا بھی خیار رکھنا چاہیے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس جو آج کی ڈائری ہے وہ ہے حلف الفضول کا اپنے جائزہ دیار کرنا ہے اس سبق جو ہمارا یہ گزشتہ سبق کو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے آپ نے پڑھائی کرنی ہے اس کی اکسسائز کو آپ نے ریڈ کرنا ہے سوال جواب آپ نے یاد کرنی ہے پھر اس کا آپ کا جائزہ لیا جائے گا جائزہ کے بعد جو آپ کا نیکسٹ کام ہے وہ ہے آپ کا ونٹر پیک کا ٹاپک نمبر سیکنڈ جو ہے ہمارا وہ ہے حضر ختیجہ سے نکاح آپ نے اس کی جو خالی جگہ وہ یاد کرنی ہے وہ ہے حضر ختیجہ رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ کی ایک نہائیت مالدار خاتون تھی حضر ختیجہ رضی اللہ تعالی نے آپ سے اپنا مالے تجارت شام لے جانے کی دخواست کی حضر ختیجہ رضی اللہ تعالی انہا کا غلام اسرہ بھی آپ کے ساتھ سفر میں شامل تھا اس کے بعد ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچہ حضرت ابو طالب سے شادی کے بارے میں مشورہ کیا اس کے بعد ہے غلط درست نے اپنے برسے ختیجہ رضی اللہ تعالی مدینہ منورہ کی مالدار خاتون تھی تو یہ جو ہے یہ غلط ہے یہاں پہ ہی ہے مدینہ منورہ کی مقہ مکرمہ کی مالدار خاتون تھی ٹھیک ہے حضر ختیجہ رضی اللہ تعالی نے اپنا مال اپنا سامان جمل لے جانے کی دروہ آسد کی تو یہ غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو حضر ختیجہ کا مال تجارت تھے وہ شام لے کر گئے تھے حضر ختیجہ رضی اللہ تعالی انہا کا غلام اسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا یہ درست ہے یہ آپ نے ونٹر پیک کی جو آپ کی مسٹیک ہے یہ اب آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ نے ریموو کرنی ہے حضر ختیجہ رضی اللہ تعالی انہا مدینہ منورہ کی نہیں مقہ مکرمہ کی مالدار خاتون تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم رپس ہیں سوال دو کے جواب یہ سوالات جو ہیں یہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور آپ نے ریجسٹر پر بھی لکھنی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو رہی ہے اپنے بہت سے خیار رکھئے گا اللہ حافظ